بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک ایسا زبردست ماجون رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ ماجون ممسک ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر ساٹھ پینسٹھ سال ہو گئی ہے یعنی چالیس سال سے اوپر ہو گئی ہے اور کمزوری اس طرح سے آ گئی ہے کہ نفس کے اندر تناؤ آنا بند ہو گیا ہے ڈھیلاپن بہت زیادہ آ گیا ہے اور منی دیرے دیرے کر کے بوڑی سے ختم ہو چکی ہے تو اگر آپ کو یہ پروبلم ہے آپ ہم بستری صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں اور ہفتے ہفتے مہینوں مہینوں آپ کو گزر جا رہے ہیں کہ آپ بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر یہ ماجون ممسک آپ کے لیے ہوگا تو ٹائمنگ کی شکایت مردانہ کمزوری یا یہ منی کے شکوے گلے انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گے اب آئیے گا نسخہ آپ ذرا توجہ سے سنیں ہم نے کیسے کیسے اس کو تیار کیا ہے کون کون سی چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کیے ہیں تو دیکھی گا نسخہ آپ یہاں پر اسکین پر دیکھیں سب سے پہلے آپ کو گوکھرو لینا ہے بیس گرام اس کے بعد میں آپ لے لی جیگا تکمِ اٹنگن بیس گرام اور سالب پنجہ یہ آپ اس میں بیس گرام ایٹ کر لی جیگا اور تالما کھانا یہ بھی آپ اس کے اندر بیس گرام ہی لے لی جیگا ستاور یہ آپ اس میں بیس گرام ایٹ کر لینا ہے اور الائچی خرد یہ آپ اس میں پندرہ گرام لے لی جیگا شکاک المصری یہ آپ اس میں بیس گرام لے لیں تخمہ کونچ یہ آپ اس کے اندر بیس گرام شامل کر لیں اکر کرا یہ بھی آپ کو بیس گرام لے لینا ہے اور مغز پمبادانہ یہ آپ اس میں چالیس گرام شامل کر لیجئے گا سالم مصری یہ آپ اس کے اندر پچاس گرام لے لیں اور اسگند یہ آپ اس میں پچاس گرام اٹھ کر لیں خولنجان یہ بھی پچاس گرام لے لیجئے گا موسلی سفید یہ بھی آپ پچاس گرام لے لیں اور موسلی سیاہ یہ بھی اس کے اندر پچاس گرام اٹھ کر لیں اور زنجبیل یہ آپ بیس گرام لے لیجئے گا فلفل سیاہ یہ آپ اس میں بیس گرام شامل کر لیں اور زافران کشمیری یہ آپ اس کے اندر تین گرام شامل کر لیجئے گا اور شہد خالص تین گناہ دوا سے لینا ہے اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہی معروف طریقہ ہے معروف طریقے سے آپ اس کا ماجون تیار کر لیں یا آپ کے آس پاس میں کوئی حکیم صاحب ہوں تو ان سے ماجون تیار کروا لیجئے گا یہ نسخہ میں نے بتایا ہے اور اگر یہ کیا بولتے ہیں جب یہ ماجون آپ کا تیار ہو جائے تو اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا روزانہ صبح شام دس گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے پانس سے دس گرام سمجھے اور اگر کوئی حکیم صاحب آپ کے آس پاس میں بنانے والے نہ ملیں تو پھر یہ ماجون ممسک بنا بنایا آپ ہمارے پاس سے بھی منگوا سکتے ہیں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر نیچے دے رکھا ہے اللہ پاک آپ کو صفاتہ فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ